جناہ ہوس، اسکری ٹاور اور تھانا شادمان حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی عبوری زمانت اوپر سمات ایٹی سی لاہور نے بانی پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں عبوری زمانت میں کل تک توسیح کر دی ہے ایٹی سی لاہور کا بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جل میں ویڈیو لنک پر حاضر مکمل کروانے کا حکم تو اسکری ٹاور، جناہ ہوس اور تھانا شادمان حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی عبوری زمانت اوپر سمات محمد اشفاق لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے اشفاق کیا ڈیٹیلز ہیں اشفاق آپ ساتھ رہے دوسرے جانے بھاول پور میں بھی ستائیس کنال ایرازی کی الارٹمنٹ منسوخ کروانے کی درخواست پر سمات ہوئی ہے سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور نے اپیل ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے خارج کر دی ہے وکیل صاحب تقریب نہ کریں قانون کی بات کریں چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ یہ معاملہ پہلے بھی سپریم کورٹ آ چکا ہے یہ بھی ڈیمارکس دیئے گئے اشفاق بتائیے گا اس کی سمات میں کیا کچھ ہوا جب بلکل چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسا کی سربراہی میں فل بینچ نے اس حوالے سے بہاولپور میں ستائیس کنال ارازی کی الارٹمنٹ منسوخ کروانے کے لیے دائر اپیل پر سمات کی تو عدالت نے اپیل ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے خارج کر دی جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسا نے وکیل صاحب کو ہدایت کی کہ آپ یہاں تقریب نہ کریں اور یہاں صرف قانون کی بات کریں یہ معاملہ پہلے بھی سپریم کورٹ آ چکا ہے دورانے سمات اپیل کنندہ کی جانب سے یہ موقع پہ استیار کیا گیا تھا کہ ریاست بہاولپور کی زمین پرائیویٹ ہاتون نہیں تکتی ریاست بہاولپور کی سرکاری زمین پجاب حکومت نہ کسی کو الارٹمنٹ کا تکتی ہے پجاب حکومت نے غیر قانونی طور پر سرکاری زمین پرائیویٹ چکس کو الارٹ کی اس حوالے سے عدالت نے دائر اپیل کو ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا ٹھیک ہے شفاق بہت شکریہ آپ کو